اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ابیچویشن کے بارے میں بات کریں گے اس کا انٹرڈکشن کریں گے اس کے ڈیفینیشن کریں گے اور آخر میں ہم اس کے اگزامپل بھی دیکھیں گے تو دوستو ابیچویشن جو ہے وہ اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں ڈیکریز ان ریسپانس ٹو آر ریپیٹیڈ سٹیمولس جب ایک سٹیمولس ریپیٹیڈ لی پریزنٹ ہوتا ہے تو اس کا ریسپانس میں جب ڈیکریز آجاتا ہے یعنی سٹیمولس ٹو ہوتا ہے جو انوائرومنٹ آپ کو دے دیتی ہے اور جب ایک ارگینیزم اس پہ رییکٹ کرتا ہے اس کو ہم ریسپانس کہتے ہیں تو جب باہر سے کوئی سٹیمولس آتا ہے اور وہ بار بار آتا ہے اور اس پہ آپ ایک ارگینیزم اس پہ ڈیکریز اپنی ریسپانس میں ڈیکریز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ہم ہی بیچویشن کہتے ہیں فر اگزامپل اگر ہم بات کریں اگر ایک انوائرومنٹ میں اگر اس طرح انوائرومنٹ ہے جس میں خموشی اور وہاں پر گھنٹی بچ جائے فرس ٹائم تو آپ کا شاک ریسپانس اس پہ ہوتا ہے تو جب وہ بار بار وہی جو سٹیمولس ہے وہ جو رنگ ہے وہ بار بار بچتی ہے تو پھر آپ کا اٹینشن اس طرف سے ہٹ جاتا ہے آپ کا دیان اس طرف سے ہٹ جاتا ہے اور آپ کا اس کو ریسپانس میں ڈیکریز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ہی بیچویشن کے تھے اگر ہم دوسری اگزامپل لے لیں فر اگزامپل اگر ایک سٹوڈنس کا کمرہ یا اس کا ہاسٹل روڈ کے سائٹ پہ ہے تو جب وہ پہلے آ جاتا ہے تو روڈ پر جو گاڑیوں کی آواز آتی ہے تو وہ اس کو ڈسٹر اپ کر دیتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس ریسپانس میں ڈیکریز شروع کر دیتا ہے یعنی وہ اس پہ ریسپانس نہیں دیتا وہ جو اس کا ٹینشن ہے وہ اس ہواس سے ہٹ جاتی ہے تو یہ ایک ہی بیچویشن کی اگزامپل ہے اگر ہم ایک اور اگزامپل دیکھیں اگر کمرے میں کچھ بندے ہیں اور وہ رات دیر تک سوتے ہیں تو اگر اس کو ایک اور رومیٹ آ جائے اور وہ اس کو یعنی جو پہلے بندے تھے وہ لائٹ آف نہیں کرتے دیر کو لائٹ آف کر دیتے ہیں اور دوسرا بندہ جو ہے وہ توڑا جلدی سوتا ہے اور اس کو لائٹ آن پہ نین نہیں آتی جس طرح ایک سٹوڈنٹس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو فرس ٹائم پہ جب وہ نیا بندہ آ جاتا ہے وہ جو نیا رومیٹ آ جاتا ہے تو وہ اس پہ اس کو نین نہیں آتی یعنی اس کا جو سٹیمولس ہے لائٹ اس پہ وہ ریسپانس ریسپانس آہ پروڈیوس کرتا ہے لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ وہ آہ لائٹ کے ساتھ ایڈکٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کا ریسپانس میں اس کے کچھ اگزامپل ہی بیچویشن کی